ہائے گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم ڈی کے میوزک اکیڈمی تو کیسے ہیں آپ سب امیت کرتا ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے تو گئیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں جب ہی تک آپ نے ہمارے چینل ایم ڈی کے میوزک اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ جلد سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹنوں کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچی رہے اور آپ اسی طرح ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر میوزک کے بارے میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہے تو گائز آج ہم بڑا ہی خوبصورت پنجابی غزل اپنے آرمنیا پر پلے کرنا سیکھیں گے جس کی فرماس بہت سارے سبسکرائب کی طرف سے کی گئی ہے کسی ایک کا نامنشن نہیں کیا جا سکتا تو جس کے گایا ہے استاد غلام علی خان صاحب نے بول ہے میرے شوکدہ نہیں اتبار دینوں تو آج اس خوبصورت گیت کو اپنے آرمنیا پر کی بورڈ پر یا پھر اپنے موبائل پیانو پر پلے کرنا سیکھیں گے تو چلیے گائز میں آپ کو اس کا تھاٹھ راگ اور سکیل بھی بتاتا ہوں سب سے پہلے سکیل کے اگر بات کریں تو میں آپ کو سکھاؤں گا ڈی شاپ سے ڈی شاپ مائنر ہمارا سکیل رہے گا اور تھاٹھ اس کا کافی ہے کافی تھاٹھ کے اندر راگ بھیم پلاسی بھیم پلاسی راگ کے اندر اس کو جو ہے بھیم پلاسی کے اندر اس کو کمپوز کیا گیا اور بہت سے کنزابی غزل ہے جس کو استاد غلام علی خان صاحب نے کہایا ہے سب سے پہلے راگ بھیم پلاسی کے جو ہے ہم نوٹیشنز دیکھ لیتے ہیں یہاں سے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو اپنے ہارمنیا پر پلے کر جا سکتا ہے تو چلیے یہ ہمارا سا ہے نیشہ گام پانیشہ سانی دپا مگریشہ سانی دپا مگریشہ تھاٹھ کافی ہے تھاٹھ کافی میں آپ کو معلوم ہے کہ دو قومل سور لگتے ہیں انہی شروعوں کے اندر رہتے ہوئے آج کی اس خوبصورت غزل کو سیکھیں گے تو چلیے گئے سب سے پہلے میں آپ کو گا کے بتاتا ہوں اس کا استھائی پورشن اور پھر اس کے بعد سلولی میں آپ کو سیکھاؤں گا کیسے آپ اس کو اپنے ہارمنیا پر کیبورٹ پر یہ پھر اپنے موبائل پیانوں پر پلے کر کے انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا سا ہے تو یہاں سے چلیے دیکھتے ہیں استھائی گا کے بتاتا ہوں میری شوق کا نیت بارتے ہوں آجا بیک میرا انتظار آجا میری شوق کا نیت بارتے ہوں آجا بیک میرا انتظار آجا میری شوق کا نیت بارتے ہوں اے میں لڑنے بہا آنے لپنا آئے اے میں لڑنے بہا آنے لپنا آئے ہی تو سوچنا ہی سکتے کو باہر آجا میری شوق کا نیت بارتے ہوں تو ویسے یہ ہماری خوبصورت استائی جس کو ہم نے سنا چلیے سیکھتے ہیں اس کو کیسے اپنے ہارمنیا پر کیبورٹ پر یہ پھر اپنے موبائل پیانوں پر پلے کیا جا سکتا ہے آج میں اس کو سکھا رہا ہوں ڈی شارپ سے اور انشاءاللہ تین چار دنوں کے بعد اس کو میں اسی شارپ سے بھی بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آج دوسرے کالے سے سیکھتے ہیں دوسرے کالے کو سامان کر اور ایک دو ویڈیو کے بعد اس کا جو ہے وہ اسی شارپ سے بھی میٹ پروریل بنا کر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے تو چلیے گائز دیکھتے ہیں کیسے اس کو آج ڈی شارپ کو سامان کر یعنی دوسری کالی کو سامان کر اسے سامان بناتے ہیں تو پھر کیسے اس کو اپنے ہارمونیاں پر پلے کر سکتے ہیں چلیئے دیکھیں میرے شوک دا نہیں ٹھیک ہے میرے شوک دا نہیں بارہ میرے شوک دا نہیں ٹھیک ہے میرے شوک دا نہیں میرے شوک دا نہیں میرے شوک دا نہیں ایتبار تینوں ایتبار تینوں ایتبار تینوں میرے شوک دا نہیں ایتبار تینوں ایتبار تینوں آجا بیک میرا ایتبار ایتبار آجا بیک میرا ٹھیک ہے ایتبار 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 میرے شوک دا نہیں ایتبار 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 اس کو ذرا گھوڑ سے دیکھنا ایمی لڑنے بہت سارے گائک جو ہیں یہاں پر اس کو مش کر جاتے ہیں اس جگہ کو دیکھیں ایمی لڑنے بہانے ٹھیک ہے بہانے انہیں گناہیں دیکھیں ایمی لڑنے پھر بہانے جلدی سی ہے سارا ٹھیک ہے بہانے ٹھیک ہے ایمی لڑنے بہانے لگوانے ٹھیک ہے ایمی لڑنے بہانے ٹھیک ہے بہانے لگوانے ٹھیک ہے ایمی لڑنے بہانے لگوانے کہ تو سوچنا ہے ستمگار آجا میرے شوق کے دنے پڑھتے ہیں تو بیس یہ تھا ہمارا خوبصورت استعائی پورسن جس کو ہم نے اپنے ہارمونیاں پر پلے کرنا سکھا بڑھتے ہیں اس کے انترے کی طرف انترہ اس کا بھی بہت ہی آسان ہے اور انترہ ہم پنچم سے اٹھائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا پنچم بنتا ہے دوسری کالی کو شاہب مان کر تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں سے ہم اپنے انترے کو کیسے گائیں گے پہلے گاہ رو بتا دا اور پھر سلولی سکھاؤں گا کیسے آپ اس کو اپنے ہارمونیاں پر پلے کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں گاتے بتا دا ہوں گاتے پا میں ہجرتے پانے رشال ہوئے بکھو بکھ دوہا دیا لزتہ نے پا میں ہجرتے پانے رشال ہوئے بکھو بکھ دو ہاں دیاں لزتانے میرے سونے آجا ہزار باری میرے سونے آجا ہزار باری آجا پیارے آجا ہزار باری آجا پیارے آجا ہزار باری میرے سونے آجا ہزار باری پامے ہجرتے پامے وسال ہوگے پامے ہجرتے پامے وسال ہوگے پامے ہجرتے پامے پامے دوسری بار آپ اس کا ٹچ دے سکتے ہیں پامے ہجرتے پامے پامے ٹھیک ہے پامے ہجرتے پامے وسال ہوگے پامے ہجرتے پامے پامے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں سمپل بھی کہہ سکتے ہیں پامے پامے وسال ہوگے پامے 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 سمپر وقہ وقہ دو آجا لزتان پامے پہلی بار جہاں پھلکیں گے وکھو وکھ دوہاں دیاں دیاں ٹھیک ہے وکھو وکھ دوہاں دیاں لجتانے پہلی بار ہے جی دوسری بار پامے ہجرتیں پامے پامے ٹھیک ہے دوسری بار پامے لفظ جو ہے وہ یہاں چلیں گے پامے پامے وشال ہوئے مادی شے میں وشال ہوئے وکھو وکھ دوہاں دیاں لجتانے 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 ایسے ملا دیں گے لجتانے میرے شوں ٹھیک ہے پامے 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 وشال ہوئے وکھو وکھ دوہاں دیاں لجتانے لجتانے میرے سونیاں جاہاں ہزار بارے آجا پیارے اکتے لکھو آجا مرشو بدنے نا تو بھئی یہ تھا ہمارا آج کا خوبصورت بنجابی غزل ٹوٹوریل جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا بہت سارے سبسکرائبرز کی فرمائش پر امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو لائک کریں شیئر کریں ایک میٹ باکس میں جاکے ضرور بتائے کیجئے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگتا ہے؟ اللہ حافظ اللہ حافظ